ہیلو این ویلکن تو مائی یوٹیوب چینل ٹریڈ شو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیکونس ہے کونٹینیوشن ہے جو ہم بلکل ایک پیٹرن لے کے چل رہے ہیں یعنی بیسک لیول پہ بلکل ای بی سی آف دہ ٹریڈنگ سے آپ کو سمجھانا بلکل بیس آت کی سیٹ کرنا کے ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے ایک ایک پوائنٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈیلی بیسیس پہ آپ ٹریڈنگ میں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور اتنی میند کر رہا ہوں تو امید ہے آپ لوگ بھی انجوائی بھی کر رہے ہوں گے سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سیکھنے کے بعد پریکٹس بھی لازمی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج ہم پڑھیں گے ٹرینڈ لائن تو ٹرینڈ لائن کیا ہوتی ہے آپ نے اکثر اپنے گرافز پہ دیکھا ہوگا کہ ایک لائن جو ہے وہ پیرلل لائن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی آپ اس کو ڈیفرنٹ فارم کے اندر دیکھیں گے کبھی آپ ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تو ٹرینڈ لائن کیا ہوتی ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو ایکزیمپل کے تحت بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے کہ وہ گرافز پہ آپ نے اکثر جو ہے وہ ٹرینڈ لائن دیکھی ہوگی تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ہے یعنی مارکٹ نیچے جا رہی ہے تو آپ نے ٹرینڈ لائن بھی اپسائیڈ ڈاؤن ڈراؤ کرنی ہے یعنی ڈکلائن فیس کے اندر ڈراؤ کرنی ہے یہ نیچے آتے ہوئے اس کے اگزمپل لے لیتے ہیں جب آپ ماؤنٹین سے نیچے آتے ہیں تو آپ جو ہے اس شئر اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ بھی جو ہے وہ ڈکلائن فیس کے اندر ہے ٹھیک ہے تو نیچے اوپر سے مارکٹ نیچے آ رہی ہے تو آپ نے ٹرینڈ لائن بھی اسی طرح ہی ڈراؤ کرنی ہے اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹرینڈ لائن صحیح ڈراؤ کی ہے ٹرینڈ لائن کے آپ کے لئے آپ کے پاس منیمم دو یا تین پوائنٹس ہونا ضروری ہے دو پوائنٹس ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈراؤ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا فرس پوائنٹ ہے یعنی مارکٹ کا جو ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ پیک پوائنٹ تھا وہاں سے آپ نے مارکٹ کو ڈراؤ کی سیکنڈ ٹیچ آپ کو مل گیا اس کے بعد جب آپ نے سیکنڈ ٹیچ کے ساتھ ڈراؤ کر دی مارکٹ نے ایک ریٹریسمنٹ لی اس کے بعد اسی ٹرینڈ لائن پہ ٹیچ کرنے کے بعد وہ تھرڈ پوائنٹ ہو گیا اس پہ آپ کو مضبوط کنفرمیشن ہوگی کہ یہ جو میں نے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کی ہے اب وہ کسی بھی ٹائم فریم میں آپ ڈراؤ کر دی فیفٹی منٹ فائی منٹ وان آور فور آور وان ڈی جتنا ہر ٹائم فریم ہوگا اتنی زیادہ مضبوط ہوگی تو یہ آپ کا فرس ٹیچ ہو گیا یہ آپ کو سیکنڈ ٹیچ کے بعد آپ نے ڈراؤ کر لی اب اس کی کنفرمیشن یہ ہوئی کہ مارکٹ نے اس کو بریک نہیں کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے بریک نہیں کیا اوپر تھوڑی سی وک گئی اتنا چلتا ہے بلکہ ایک سے اوپر کینڈلز بھی کلوز ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپیس آ جاتی ہے لو والیوم کے ساتھ جو بریک آٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی فیک آٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے اگین رسپیکٹ کی اب اس سے ہمیں کیا بتا چلا ہے یہ ٹرنڈ لائن کا ہم نے ڈراؤ کر دی اور یہ فور ٹیچ بھی یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد مارکٹ پھر نیچ سے آگی وینچلی مارکٹ اس سے اوپر چلی جائے گی فور فائف ٹیچ میکسیمم ہوتے ہیں سکس ٹیچ میں فیف ٹیچ میں مارکٹ اپسا جو ہے اس کو بریک کر دیتی ہے اگر ٹرنڈ مضبوط ہو تو مارکٹ جو ہے فائف سکس ٹیچس لیتی ہے اگر ٹرنڈ کمزور ہوتا ہے تو ٹرڈ فور ٹیچ می مارکٹ جو اس کو بریک اوٹ کر کے اس کے کافی اوپر نکل جاتی ہے تو اس سے ایک تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مارکٹ کا جو ٹرنڈ ہے وہ اس وقت سٹرانگ ٹرنڈ چل رہا ہے مارکٹ رسپیکٹ کر رہی ہے ٹرنڈ لائن کو سیکنڈ چیز اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس پیس کے ساتھ مارکٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے دیکھیں اس کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس ڈگری کے اوپر جو ہے وہ ٹرنڈ لائن آ رہی ہے ابھی تو ایک بلکل ایک بلکل ایک ڈگری کے اوپر ڈیکلائن فیز میں آ رہی ہے اکثر ٹرنڈ لائن جو ہے بلکل سٹیپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ٹرنڈ لائن ہے جس ڈگری پہ یہ آ رہی ہے یہ میرے خیال سے بیسٹ اینگل کے ساتھ ٹرنڈ لائن آ رہی ہے ٹرنڈ ریویرسل نہیں ہوا اور یہ ٹرنڈ لائن آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ایک ریزسٹنس کے طور پہ بھی اثر کر رہی ہے یعنی ایک ڈیکلائن ایک ریزسٹنس بھی بن رہی ہے جو مارکٹ کو بار بار پش ڈاؤن کر رہی ہے جب تک مارکٹ اس کو بریک کر کے اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دیتی اور ایک امپلس لیک اوپر نہیں چلی آتی تب تک یہ ٹرنڈ لائن جو ہے اثر ریزسٹنس بھی کام کرے گی اور آپ کو بتاتی رہے گی کہ مارکٹ کا اس وقت جو ٹرنڈ ہے وہ ڈاؤن ٹرنڈ چل رہے ہیں تو اسی طرح وائس ورسہ اگر مارکٹ انکلائنگ فیز میں ہوتی بائنگ فیز میں ہوتی تو وہ آپ کو کیا بتاتی کہ مارکٹ اس وقت بائنگ ٹرنڈ میں ہے بلش ٹرنڈ میں ہے بائر زیادہ ایکٹیو ہیں اور جو ہے مارکٹ جو ہے اس وقت آپ کے لیے ایزا سپورٹ ایکٹ کر رہے ہوتی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹرنڈ کے اوپر اور آپ کے ٹرینڈ سٹائل کے اوپر امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اور لازمی پشلی ویڈیوز کو بھی ایک دفعہ گو تھو کر لے جائے گا تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ بلکل بیسک لیول سے سیکھ سکیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لنک سے ان کو ویڈیٹ کیجئے گا اپنا بروکریٹ اکاؤنٹ بھی اکن کیجئے اور ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے گوٹ پائے